اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ میرا نام باشو لکمان ہے منڈے ٹو تھرزڈی وی برنگ ٹو یا نیو شو ایو پروگرام ایفری ڈیو ایو سبجیکٹ آج کا پروگرام بہت ہی نامکمل ہوگا اگر دو لوگوں کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا جائے گا ایک چودری محمد اسلام کا جو بہت بہادر دلیر پولیس آفسر اور جنہوں نے آج اپنی چاند کا نظرانہ دیا اور دوسرا اتزاز حسن کا ایک نوجوان پندرہ سالہ جس نے ہنگو میں پ اس نے خودکش بمبار کو خود کنفرنٹ کیا میں چودری محمد صاحب کے متعلق میں زیادہ جانتا ہوں اس بچے کے متعلق میں معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے دو چار دن کے اندر کے پی کے اندر جا کے ہم وہاں پہ ایک شو ڈیڈیکیٹ کریں اس کو that's the least that we can do ان لوگوں کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں سے کھیلتے ہیں تاکہ ہم لوگ ارام سے سٹوڈیوز میں بیٹھیں روشنیوں کے آکے اور آپ لوگوں اس سے ہم باتیں بھی کریں but fact or the matter is کہ اسلام صاحب کو میں مل چکا ہوں زندگی میں ایک دفعہ اور اس وقت ان کے پر دو اٹیمٹس ہو چکے تھے یہ آج پانچواں اٹیمٹ تھا جس میں ان کی جان گئی بہت ہی دلیر بہت ہی نیڈر اور بے باک آفسر اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو پسند نہیں کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی جان فشانی سے اپنا کام کرتے تھے کوئی ان کو چیف منسٹر کوئی ان کو گاونہ کوئی بھی آفسر ان کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ کرتے وہ قانون کی بات تھے اور انہوں نے وہاں پہ بہت ان کی کانٹریبیوشنز ہیں بے انتہا کانٹریبیوشنز ہیں لیکن جو مجھے جس بات پہ حیرت ہے کہ ان کی شہادت ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آگیا کہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے یعنی جس مرڈر کو یا جس قتل کے اوپر مٹی ڈالنی ہوتی ہے اور اس کو کہا ہوتا ہے کہ ختم کر دو اب اس پر انکوائری نہ کرنا تو اس کے پر فوراں کہیں سے کوئی فون آجات کرتا ہے ٹی ٹی پی کا اور وہ کوئی سن بھی لیتا ہے اور وہ پھر سارے میڈیا کو بھی پتا چل جاتا ہے اور اس کے بعد فائل جو انہوں اس کو بریکیں لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس انکوائری آفسر کی حمد ہے یہاں پہ کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف انکوائریاں کرے اور تحقیقیں کرے اور وہاں پہ وہ ایک جو ہے کسٹومری قسم کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے درج ہو جاتی ہے نامعلوم افراد کے مطلق ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایف آئی آر جو ہے وہ مزید ایک ریکارڈ کا ح حصہ بن جاتی ہے لائکوائز اعتزاز حسن جو ہیں ان کو اگر ابھی تک کسی نے آنر کیا ہے اس ملک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا نے آنر کیا ہے اور سوشل میڈیا یقینی طور پہ خاص طور پہ ٹوٹر اور فیس بک جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور مین سٹریم میڈیا کو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے کچھ سیکھنا پڑے گا خاص طور پہ بابا جی کو سیکھنا پڑے گا بابا جی آج عجیب سی ایک خبر چلا ر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیز خارج ہوگی کیا ہو گیا اور کس انکر نے یعنی میں نے ان کے پر کیا کر دیا بابا جی یہ دو مینے پہلے کی بات آپ ابھی کر رہے ہیں اگر آپ میں اتنی حمد ہے تو سچ بولیں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے جیو اور جنگ کی دو پیٹیشنز کو مسترد کیا ہے آپ نے جو میرے خلاف اور اے آر وائی کے خلاف پیٹیشنز کی تھی آج جیو اور یعنی جنگ گروپ کی جانب سے ان پیٹیشنز کو رد کر دیا گیا اور کہا گیا یہ پیسلس ہیں یہ جھوٹ پہ م اب نہیں ہے تب ہی تو مسترد ہوئی ہیں تو پلیز اگر آپ میں حمد ہے اور اگر آپ واقعی جنگلسٹ ہیں تو کل صبح اسی طرح خبار میں فرنٹ پیٹ پہ چار کولم کی خبر لگائیے گا اور بتائیے گا کہ کس طرح آپ کو عدالت میں جج نے کیا کہا عونربل جج نے آپ کے وکیل کو اور اس نے فارق کر دیا آپ کی پیٹیشنز وہاں پہ اور پھر اسی طرح آج تو آپ نے بریک نہیں کی کل ذرا جیو پہ بھی بریک کریے گا اور ڈریں اس دن سے اگلے ہفتے سے جب میں آپ کے اوپر ایک بہت خوف اپناک چیز لے کے آ رہا ہوں پہلے آپ کو میں اپنی کتاب کا توفہ بھیج دوں پھر میں آپ کو دوں گا کیونکہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ ہر کالی بھیڑ کو میں نے بے نقاب کر کے چھوڑنا ہے اس ملک میں الحمدللہ نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں اپنا کسی سے گھبراتا ہوں اور اگر آپ میں حمد ہے بابا جی تو پھر ان لوگوں کے بھی نام لی جائے گا جو آپ کی طرف سے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار چل چھوڑ دے جانے دے جانے دے نہ حساب ہوگا اتصاب ہوگا سب کا ہوگا آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا اور ہم سب کا ہونا چاہیے ایک چھوڑی سی میں بریک لوں گا لیکن بریک سے جب میں آؤں گا تو میں نے ایک ایسے شخص کو انٹروڈیوز کرنا ہے کہ جن کا تعلق تو پنجاب سے ہے اور تعلق ان کا سکوٹلنڈ سے بھی ہے پنجاب کے اس وقت وہ گاونر ہیں لیکن کو ہمیں چند لمحوں کے بعد جوائن کریں گے اور ان کا سفر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ برطانوی پارلومنٹ سے گاونر ہاؤس پنجاب تک ہے بڑی حرانی ہوگی لوگوں کو کہ پی ایم ایل این سے کسی بھی قسم کی وابستگی رکھنے والے کسی شخص کا آج یہاں پہ لائیو ایک انٹروڈیو ہو رہا ہوگا یہ ریکارڈ نہیں ہے لائیو ہے اور میں نے ٹویٹر پہ اسی لئے آپ لوگ کو ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ لوگ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بھیجیں بہت اچھے اچھے کوئیسٹنز آرہیں کچھ بڑے مشکل بھی آرہیں بہت نہیں پوچھنے چاہیے کہ نہیں پوچھنے کیا ہے جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو بیل بی جوائنڈ بائی چودی محمد سرور ڈا گاونہ آف پنجاب دیکھ ایک بریک ویلکم بیک فونڈو بریک و جب آپ بریک پہ اشتہار دیکھ رہے تھے تو ہمیں جوائن کر رہے تھے چودی محمد سرور ڈا گاونہ آف پنجاب ہیں چودی صاحب السلام علیکم ویلکم ٹو کھڑا سچ میں نے ایک بات کرنی ہے اسے پہلے کہ میں آپ سے فارمل انٹرویو شروع کروں کہ جیسے چودی اسلام کی آج قربانی ہے اور وہ ہنگو میں ہمارے بچے کی اس نے قربانی دی اعتزاز نے فیکٹ اور دو میٹریس کہ یہ الٹیمیٹ قسم کے بہادر لوگ ہیں اور ان کی جتنے ہم ان کو سلام کریں وہ کم ہیں ایسا قانون بھی تو ہونا چاہیے اب کوئی کہ ہائیس گیلنٹری ایوارڈز جو ہیں ان لوگوں کو بھی ہم دیں کہ جو اپنی جانوں کے نظرانے دیتے ہیں ہم نے ان سے کونسی چیز چھپا کے رکھ لینی ہے یعنی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ تو پاکستان ریسنٹلی آئے ہیں جتنی یہاں پہ قربانیاں پولیس والوں کی ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور جتنا برا بھلا پولیس والوں کو کہا جاتا ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے ہم ان کی جانیں بھول گئے اشرف مارک سے لے کے آج تک پدھنی کتنے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کا نام نہیں کوئی لیتا نہ 23 ستمبر کو نہ 14 اگرس کو نہ 6 ستمبر کو وہ بھی تو جان دیتے ہیں اس ملک کے لیے بلکل آپ نے بات درست فرمائی ہے کہ ہماری پولیس کے نوجوانوں نے دہشرف گردی میں بے شمار قربانیاں دی ہیں اور جس لیول پہ زندہ قومیں ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں ان کے خاندانوں کو آنر کرتی ہیں ان کے بچوں کو آنر کرتی ہیں شاید وہ اس حد تک ہم نہیں کر سکے ہیں ہم تو بالکل نہیں کر رہے ہیں اور جو چوری اسلم کی قربانی ہے وہ ایک بہت بہادر ندار پولیس آفیسر تھا اور رول آف لاغ کے لیے کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس کی قربانی جو ہے میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جو حکومت ہے ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد نوار شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے یقیناً ان کو ہائیسٹ جو سیول آباد ہے ان کو انشاءاللہ دیے جائے گا اور میں بھی انشاءاللہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا بلکہ پوری قوم آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بہت بڑی قربانی دینے والے لوگ ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے وہ عظیم بچے نے بلکل اتزاز نے جو قربانی دی ہے میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر دو ہزار بچوں کی جان جو ہے وہ بچائی ہے تو اس پر بھی ان کے خاندان کو بھی فخر ہونا چاہیے میری دعائیں بھی ویل ویشز لی اور کنڈولنسل بھی ان بچوں کے ساتھ ہیں لیکن میں آپ سے عوادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پریزنٹ حکومت جو ہے ان لوگوں کو ضرور آنر کرے گا رائیٹ میں ناظرین کو بتا دوں اور ٹویٹر پہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ فلو آ رہا ہے کہ دو ریزنز ہیں دو ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے میں چودی محمد سرور کی بہت عزت کرنے پر مجبور ہو گیا ایک تو مجھے کب ان کے مطلق پتا چلا کہ انہوں نے جب بریٹش پارلمنٹ میں حلف اٹھایا تو قرآن مجید کے اوپر اٹھایا تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی ہو قرآن اس کا یعنی جو ہے وہ گائیڈنگ فورس ہو اور دوسرا یہ کہ ابھی جو یورپین یونین نے پاکستانی ٹیکسٹائل کے لیے ریلیکسیشنز کی ہیں اور جو انہوں نے وہاں پہ انٹری دی ہے پاکستان کو اس سے بلینز کا فائدہ پاکستان کو ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس موف کے پیچھے بہت لوگوں کا یعنی کانٹریبیوشن ہے مشرف نے بھی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کی لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو سہرہ دینے پہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی مرضی کہ وہ جس کے مرضی ہاتھ سے کروا دے تو کریٹ اببہ میں چودی سرور کو دینا پڑے گا اور ان کا جو پورا ایفرٹ ہے ایک ایک پارلمنٹیرین کو کانٹیک کرنا اس کو خط لکھنا کیلکولیٹ کرنا کہ ہمارے پاس کتنے ووٹ ہیں بار بار ری ووٹنگ کروانا اور پھر پاکستان کو وہاں پہ لانا وہ بہت لمبی کہانی ہے بہت بڑا افرٹ ہے on behalf of پاکستان i wish to thank you for all that you've done حیرانی ہے مجھے وہ میں بعد نہ بتاؤں گا کیوں لیکن still ووٹ of thanks for you sir یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس میں ابھی کوئی ہمیں انویسمنٹ آنے کی امید ہے آن قریب یا ہمیں کو فائدہ ہونے کی انشاءاللہ جی میں آپ کو یہ خوشکبری دیتا ہوں کہ آج صبح چائنیز کی جو بگسٹ کمپنی ہے ٹیکسٹائل کی انہوں نے آج صبح میمورانڈم آف انڈرسٹیننگ سائن کیا ہے دو بلین ڈالر وہ پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے مسعود ٹیکسٹائل کے ففٹی ٹو پرسینٹ شیئر جو ہیں خرید لے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بجلی بھی یہاں پر خود فیصل آباد میں اور لاہور میں بجلی بھی خود وہ پیدا کریں گے کول سے تو یہ ایک پہلا ڈروپ انڈیوشن ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اور بہت سی انویسمنٹ جو ہے جی ایس پری پلس کی وجہ سے پاکستان کو ملے گی اور لاخوں ہمارے بچوں کو ہماری بہنوں کو جاب اپریچنٹی ملے گی ہماری ایکسپورٹ بڑے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک میں خوش آلی آئے گی سر اگر میں گورنرہ اس آؤں گا کیا وہاں پہ بھی چائے مجھے دیر سے ملے گی گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ یہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ گورنرہ اسے بتی کتنی جاری ہے روز کی کہ نہیں جاری دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بلکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں انرجی کا کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے الیکٹرسٹی کا کرائسس ہے گیس کا کرائسس ہے اور جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے تباہ ہو گئی ہے لاکھوں ہمارے مزدور جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اس کے لیے حکومت کی جو اولین آہ کاوش ہے وہ یہی ہے کہ آہ ہمارے ملک سے الیکٹرسٹی اور گیس کا جو بہران ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ پچھلے ونٹر میں دسمبر اور جنوری فروی میں گیس سپلائی جو تھی ٹیکسٹائل کے لیے بلکل بند تھی اور اس دفعہ حکومت نے گیس سپلائی جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ڈیمانڈ پر دو دن ہفتے میں ان کو دی جاتی ہے جس سے تقریباً کم از کم دو بلین ڈالر کا ہماری ایکانڈی کو دینے میں تو میں کبھی بھی نانی کروں گا انڈسٹری obviously is more important لیکن چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں پہلی بار آئے ہیں ہمارے شو میں میں سے ایک بات تو بتائیں کہ ایک دن تو ریٹائر ہوں گے انشاءاللہ آج نہیں تو پانچ سال کے بعد یا اللہ نے ایک ٹائم تو مقرر کیا ہوگا ریٹائرمنٹ کا تو تب آپ لاہور میں ہی رہیں گے کہ سکوٹلین میں رہیں گے دیکھیں جی ریٹائر تو میں ہو گیا تھا میں مزید ریٹائرمنٹ کی بات دو ہزار دس یہ ہمارے نصیب ہیں بیسے کہ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے لیکن میں اور حکومت آ جاتی ہے میں آپ کو honestly یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر چاہتا تو دو ٹرم میں یوکے میں بھی اور کر سکتا تھا وہاں پہ کوئی میرے پر پریشر نہیں تھا کنسیچونسی میری سیفتی اور سیلیکشن کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو وہ پنجابی دی مسال پر یا ملائی چھڑنا چاہیے میں بلیو کرتا ہوں کہ پیک پہ ہی انسان کو اپنا جو ہے کام چھوڑنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوضہ جو میں نے accept کیا تھا صرف اور صرف اس کا ایک ہی میرا مقصد تھا کہ میں شاید اپنے تجربے سے اپنی جو میری جو میں نے یوروپ میں رہ کے تھرٹی سیون یئرز پولٹکس میں رہ کے ایز ای میمبر آف پارلیمنٹ ایز ای گلاسکو سیٹی کانسلر ایز ای چیئر پرسن فارس سکارٹش شفیرز پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک انویسٹیگیشن کرتی ہے مختلف ایشوز پہ جو میں نے سیکھا ہے اگر میں اس اپنی کانٹیکٹس کو اپنے انٹرنیشنل لیول پہ جو میں نے لرن کیا ہے اگر اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں تو مجھے ان حالات میں جبکہ ہمارا ملک بہت سے چیلنجن سے گزرا ہے بہت سے ڈیفکلٹیز ہیں بہت سے بہران ہیں اگر میں اس میں کوئی کانٹیبیوٹ کر سکتا ہوں تو مجھے بڑی اچھی سوچ ہے مجھے پس صرف ایک خیال آ رہا ہے کہ میاں شباشری صاحب کو میں جانتا ہوں اچھی طرح وہ تو ڈرائیور کو گاڑی نہیں چلانے دیتے آپ کو گورنری کیسے کرنے دیں گے کام کیسے کریں گے آپ مجھے یہ تو بتائیں بات یہ ہے کہ میاں شباشری آپ کو پتا ہے کہ انرجیٹک میں ہی تو جانتا ہوں تو جانتا ہوں میرا اور ان کا پیار بھی بڑھا ہے میاں صاحب اور منتی ہیں کام کرتے ہیں دن رات کرتے ہیں اور جو سٹاف ہے ان کے ساتھ کام کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے تو ہمارا پورا جو ہے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن اور کوارڈینیشن کے طرح آپ بھی کریں گے کوپریٹ وہ نہیں کریں گے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میرا ایجنڈا جو ہے وہ پنجاب تک محدود نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر جو صوبہ ہے اور ہر صوبے کے عوام ہیں مجھے ان سے اتنی محبت ہے میری اتنی محبت ہے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان کا عظیم سرمایہ ہے اور پشلے دو تین سالوں میں جس طریقے سے ان کو ہمیلیٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف ایک قسم کی تب ہی تک ان کو ووٹ ڈالنے کی تو اجازت ملی رہی ہے جو اس کے خلاف جو تحریک چلائی گئی ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور ہمیں ان کی جو عزت ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو ففٹین بلین ڈالر سالانہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں کہ ایٹ ملین اگر پاکستانی باہ رہتے ہیں تو اس کے علاوہ جب وہ پاکستان آتے ہیں ان میں سے دس پرسینٹ بھی اگر واپس آئیں تو یہ ایٹ لاکھ بنتے ہیں تو اس میں لاکھوں ڈالر نہیں بلین ڈالر ریس ملک میں لے گیا یہ ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز تو سہرانکھوں پہ ہم ان کے قائل ہیں اور ان کی کانٹریبیوشن کے دوہزار تیرہ کا الیکشن جس کی ذریعے آپ آئے ہیں یعنی گوونر ہاؤس کے اندر کیونکہ اس الیکشن میں پی ایم لن جیت تھی انہوں نے جیت کے آپ کو نومنیٹ کیا آپ خود ووٹ نہیں ڈال سکے اور ابھی تک آپ کی حکومت نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ مجھے نظر آئے کہ اوبرسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا دیکھیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اوبرسیز پاکستانی کے ووٹ کے مسئلہ ہے دوسرا ان کا ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ ہے میں نے اپنی نیشنلٹی گیو اپ کر دی ہے ایک بات اور دوسری بات میں آپ کو بالکل یہ ریکڈ پر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مرنا جینا پاکستان کے لیے ہے جب میں گورنر نہیں بنا تھا تو اس وقت بھی میں زیادہ وقت اپنا ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے جو میرے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں ان کو سرو کرنے کے لیے میں اپنا ٹائم جو ہے یہاں پر سپینڈ کرتا تھا تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ مجھے کل میں اگر گورنر نہیں روں گا تو میں ٹکڑ لوں گا اور سکارلنڈ جائے جاؤں گا میں انشاءاللہ اب اسی ملک میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کے لیے میں اگر اسکوٹلنڈ جاؤں گا تو کہاں رہوں گا آپ جائیں گے تو آپ کے لیے وہاں رینج جال دیں گے انشاءاللہ سے ہم بہت ہسپٹیبل لوگ ہیں اور ہمارے جتنے بھی بھائی وہاں پر گئے ہیں آپ نے ایک بات مجھے کہی کہ میں پورے پاکستان کے لیے دیکھ رہا ہوں میں اٹیک یا ورٹ فور اٹ میرا کوئسن یہ ہے کہ اگر میں بحیثیت صوبوں کے دیکھتا ہوں تو گووننس کے حساب سے یہ میری رائے ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں یعنی you have a right to defer with it مجھے کے پی کے میں لگ رہا ہے کہ گووننس کے حساب سے سب سے اس وقت بہتر صوب ہے کیا ایز اوبرسیز پاکستان آپ مجھے اب سیاست میں نہ نہیں نہیں میں اپنی رائے دے رہا ہوں لیکن میں آپ کی رائے سے دفر کرتا ہوں وہ آپ کا رائے ہے مجھے ایز دیموکرسی ہے آپ کا رائے ہے وہ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ KPK کے اندر as overseas پاکستانی not as governor پنجاب آپ investment کریں گے بالکل جی ہم لوگوں کو جتنے بھی ہمارے overseas پاکستانیز ہیں ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں invest کریں تو ہم ان سے کتن کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا پنجاب میں invest کریں ہمارے لوگ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی invest کریں کراچی میں بھی کریں خیبر پختون خام بھی کریں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بلکہ میں نے تو یہاں پر یہ water clean drinking water campaign جو شروع کی ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے جو پلانٹ ہیں پشاور میں بھی ہم clean drinking water کے جو پلانٹ ہیں انسٹال کر رہے ہیں کیونکہ ملک کا ہر صوبہ جو ہے ہمارے لئے عزیز ہے اس کے ساتھ میں دو ایشوز اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب سے میری میٹنگز بھی ہوئی ہیں انہوں نے بلیسنگ بھی دی ہے ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو rescue ڈبل ون ڈبل ٹو ہے پنجاب میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورے ملک میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے صوبوں کے تعاون سے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں صوبے یہ فیل کریں کہ ان کا کوئی credit award لینا چاہتا ہے ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو facility پنجاب میں لوگوں کو rescue ڈبل ون ڈبل سو سے available ہے وہ سندھ میں کے پی میں بلوچستان میں گلکل بلستان میں ہونی چاہیے ہونی چاہیے فرق یہ ہے کہ آپ prime minister سے کیوں پوچھ رہے ہیں as a governor آپ کو تو president سے پوچھنا چاہیے وہ federation ہے اور آپ ان کے representative ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں president کا representative ہوں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے لکمان صاحب کہ جو administrative power ہیں پنجاب میں وہ chief minister کے ساتھ ہیں اور center میں prime minister کے ساتھ ہیں اور آپ ہی لوگوں کی demand تھی کہ president کو اپنی power جو ہیں give up کر کے chief executive کو دینی چاہیے یہ تمام میڈیا کی demand تھی civil society کی demand تھی پاکستان کی پورے اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب set up کیا ہے کہ انہوں نے اپنی power خود حالانکہ وہ نہ چاہتے تو نہ ہی ہے لحاظ میں کہوں گا کہ پنجاب بڑا blessed ہے ایک معاملے میں کہ تین governor's جن کو میں نے دیکھا ہے پیچھے جنرل خالد مقبول سلمان تحصیر اور اب آپ آئے ہیں اس میں کیونکہ یہ آپ کی جو achievement ہے یہ بہت بڑی achievement ہے پنجاب کو جتنے governor ملے انہوں نے پنجاب کیلئے کچھ نکچ کرنے کی کوشش ضرور کی اور کافی کچھ کیا بھی جنرل خالد مقبول نے education نے بہت کام کیا آپ کا یہ کام ہے بات یہ ہے کہ اگر مزید فعال نہیں کر سکتے تو اس کی تو existence ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کو پھر library بنا لتے ہیں اگر صرف ceremonial ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ governor's جو ہیں وہ رولز پلے کر سکیں گے دیکھیں جی آپ کو معلوم ہے کہ governor جو ہے 42 universities ہیں صوبے میں ان کا chancellor ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد جو ہمارے بڑے school ہیں colleges ہیں یہاں پہ ایچی سن college ہے لارنس college ہے cadet college ہے ایچی سن پہ میرا مونہ کوئی میرا بیٹا وہاں جاتا ہے ایچی سن کا جو حال ہے وہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ وہ بیتر کریں گے وہاں کا پڑھا وہوں میں کبھی میں مانکہ کبھی نہیں کہ وہاں وہاں کے ہر چیز پروگرام کا پاکی اسہ پورا ایچی سن پہ ہو سکتا ہے میں ایک پیرنٹ بھی ہوں اور بڑا دکھی پیرنٹ ہو اس ماملے میں لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کرتے چودی محمد سرور پارلمنٹ ہاؤس سے برطانی پارلمنٹ سے گورنر ہاؤس تک گورنر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں welcome back to my friend take a break welcome back ایک علاقہ راجنپور ایک علاقہ روجان ایک علاقہ ڈی جی خان ایک علاقہ رئیم بیار خان انہیں ساؤتھ پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں کبھی ان کا بھی وزٹ کر کے دیکھیں گے کہ لاہور جیسے وہ ہو سکتے ہیں کہ لاہور کو ان جیسا کر دینا یعنی پنجاب کا تو وہ بھی حصہ ہے لیکن ڈیسپیریٹی کیوں now the real question is کہ آپ کیونکہ آپ 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 اور آپ ایک ایسے ملسی آئے جہاں ویل فیر سٹیویٹ میں قسمیں نہیں کہتا لیکن میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی کو میں ٹارگٹ نہیں کہا رہا میں ہر پاکسن کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں چاہے وہ مشرف کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ زیاہ کی گورنمنٹ جس مرضی کے آپ گورنمنٹ کہیں یہ حکومتیں کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں عوامی حکومتیں ہونا جب تک ہیلت کیر اور ایڈیوکیشن ان کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہوتی ہیں کلین ڈرنکنگ وارٹر ان کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے اور چیزوں پہ لگے رہتے ہیں اور پنجاب جس کو آپ رپیزنٹ کر رہے ہیں اس میں اتنا فرق ہے کہ ساؤت پنجاب میں پینے کو پانی نہیں ہے اور یہاں پہ بریجز اور جنگلہ بسنی اور سب کچھ بنی جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ وہاں پر یقیناً محرومی ہے محرومی پائی جاتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بتانا جاتا ہوں کہ ابھی تک میں اپنے گاؤں نہیں گیا لیکن میں ٹوبار ٹیک سے گیا ہوں لیکن اپنے گاؤں نہیں جا سکا اور میں بہاول پر آپ کا تین سو کتیس ہے نا چک نمبر تین سو کتیس ہے نا وہاں نہیں گیا میں پرچے کا بھی نام ہے یہ تین سو کتی پرچا بھی ہونڈا ہے جی ہونڈا ہے بڑا خوفناک میں دو دفعہ بہاول پر گیا بہاول نگر گیا ہے گا اس واسطے کہ مجھے احساس ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کو احساس محرومی ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور ہمیں اس علاقے کی ترقی ہم اس کے لئے کر کے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا میں کیا کر مثلا جتنی بھی مسنگ فسیلٹیز ہیں جتنے بھی ہمارے بچیوں کے سکول ہیں اور بچوں کے سکول ہیں ہائی سکول تک پہلی ہماری جو پرارٹی ہے چار دیواری جہاں پر نہیں ہے واشنگ فسیلٹیز نہیں ہے فرنیچر نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں نمبر ون پرارٹی ہے کہ بچیوں اور بچوں کے سکولوں میں انشاءاللہ اگلے ڈیڑھ دو سال کے اندر اندر یہ تمام سکول جتنے بھی ہیں وہاں پر یہ فسیلٹیز دے دی جائیں گی وہاں پر مور کلاس رومز ریکوائیڈ ہیں ان کو وہ کلاس روم جو ہیں وہ بھی پروائیڈ جو ہیں وہ کر دیے جائیں گی ایک تو یہ وہاں پر پرارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر رحیم یارکہ میں میں نے جب سے میں نے گورنر کا جاب لیا ہے میں نے کئی یونیورسٹری سے بات کی ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں سب کیمپس یونیورسٹری کے وہاں پر بھی کھولنے چاہیے تاکہ وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھائی کے جو موقع ہیں وہ ملے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج پرائیم منسٹر جو ہیں یہ جو بچوں کو کرزے دیے جا رہے ہیں اپنا بزنس سبسکیشن میں بچا لیں یہ میرا مو نہ کھلوائیں پہلے چسن اور پھر یہ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اس پہ تو بس مو نہ ہی کھلوائیں میرا پھر میں آپ کی وجہ سے چکھوں نہیں اس میں اگر پوزٹیو بات ہوتی ہے تو لقمان صاحب ہر چیز میں پوزٹیو بھی ہے نیکٹیو بھی ہے اگر آپ کوئی بھی سکیم اگر آپ کو اس کو ٹرانسپرینٹ کر دیں گے اس میں اکاؤنٹیبیلیٹی لے آئیں گے میریٹ پہ فیصلے ہوگے تو پھر آپ کے انشٹیو کامیاب ہو جاتے ہیں آپ ایک آپ نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ ایک بزنس کر رہے ہیں بہت ماشاءاللہ کامیاب بزنس مہینے آپ دنیا میں یورپ کے اب وہاں پہ یہ کیمرمن جتنا مرضی آپ کو اچھا لگے جتنا مرضی آپ کا فیوریٹ ہو اس کو آپ اس کا سی ایو نہیں بنا سکتے جب اتنا پیسہ ہینڈل کرنا اور اتنے بلینز کا تو ان پروجیکٹس کا ہیڈ آپ ان کو بناتے ہیں جن کے فنانشل بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں تب جو ہے آپ کو اعتماد زیادہ ہوتا ہے میں بہاولپور کی بات کرنا اسلامی یونیورسٹی وہاں پہ بہاولپور میں گیا ہوں میرے خیال میں چھ ہزار بچیوں کا وہاں پر پڑتی ہیں ان کے لیے ہسٹل کی ارینجمنٹس ہیں اور ماشاءاللہ جب میں وہاں پر گیا ہوں اور بچیوں جنہوں نے میڈل لیے ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ کنگ وارٹر کی بات کی ہے تو یہ تو خوفناک صوفتحال ہے تو یہ میں آپ کے یہ بھی بتا دوں کہ لہور کے بچوں کو بھی کلین کنگ وارٹر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مشکل سوال پوچھ لوں دو مشکل پوچھیں بہاولپور کی اپنی ایک سام پل دی بہاولپور کے اندر مین جیٹی روڈ کے ساتھ ایک تقریباً پائنچ سو اور وہاں پہ اتنی زدہ یعنی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں عامد و رافت ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جن کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہیڈ منی ہے اور سب کچھ ہے پنجاب گورنمنٹ کی زیرے نگرانی جب یہ سارے لوگ پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں اور ایزی لی عامد و رافت بھی ہو رہی ہے تو ہمیں کیسے law and order جو ہے یا سیکیورٹی اس کا اعتبار رہے ہیں یا اس پہ سیفٹی اور سیکیورٹی رہے ہیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے میں آپ کو فزیکلی دکھا سکتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک ایسی صورتحال ہے تو انشاءاللہ اس کو سر بلیگ صاحب ہے نا آپ کے نمائندے وہاں پہ بلیگ صاحب وہاں کے ایم این ایم این ان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کلت کہہ رہا ہوں آپ جو بہر رہے ہیں آپ نے انکواری کی ہوگی لیکن میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا قانون جو ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ ایک ایک ہونا چاہیے دہشتگردی جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے دہشتگردی کے معاملے میں کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کرے گی چوہے سندھ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنی ڈیول نیشنالٹی سیکریفائس کرنی ہے تو مجھے یاد آیا الفائت کہ وہ بچارہ رگڑا پڑھوا دیا اس کو بریڈش کورمنڈ نے اس کو حیرڈز اپنا بیچنا پڑ گیا لیکن اس کو نیشنالٹی نہیں ملی وہاں پہ ابھی آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بریٹن میں بڑی مشکلات کا سامنا ہو نہیں مجھے مشکلات کی اس لیے فکر نہیں ہے کہ میں کتن مجھے یہ کبھی دماغ میں سوچا بھی نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ بریڈش نیشنالٹی جو ہے وہ لینی ہے اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا تھا تو میں نے بلکہ وہاں پر انڈیفنیٹ لیو ٹو رمین وہ بھی میں نے حق پنا حق جو ہے استعمال نہیں کیا تھا میں اب جب بھی برطانیہ جاتا ہوں ویسٹرز ویزے پہ جاتا ہوں تو کتن میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اب چند دن یہاں پر آؤں گا اور گورنر ہاؤس میں رہوں گا تو واپس چل جاؤں گا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروٹوکولز ہیں بڑے منشن میں رہنا یہ چیزیں میری اپنی طبیعت کے برقس ہیں اور دو چیزیں میں اپنی لائف میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں جو میرے لئے بہت پریشیس تھی ایک میں موومنٹ جہاں کہیں گیا پکڑا بیگ انڈرگرون میں بیٹھ گیا بس میں سفر کیا ٹرین میں سفر کیا ایز ایک کامنر ای لفڈ دیٹ فریڈم اور میں اونسٹی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں کہیں بھی جاتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آگے پیچھے گھاڑیاں ہوتی ہیں تو میں ای فیل ویری ڈپریس ایٹ اس ڈپریسنگ فر می یہ چیز مجھے ڈپریس کرتی ہے اور دوسری چیز جو میرے لیے بہت مشکل ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ میرے دماغ میں جو بات آتی تھی وہ میں کہہ دیتا تھا چاہے وہ ٹونی ویئر وہاں کے پرائیم منسٹر ہیں گارڈن براؤنڈ میرا تھرٹی یر سے دوست ہے لیکن اس نے بھی جب مجھے کہا کہ ووٹ لینے دینے کے لیے تو میں نے اس کے خلاف بھی تقریب پارلیمنٹ میں کر دیتا یہاں اب دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کوئی بات کہنے سے پہلے پتہ ہے نا یہ تو میاں صاحب ہے یہاں پہ ٹونی پلیئر نہیں یا میاں صاحب یا آگے دس بڑا رہے ہیں آپ کو سو دفعہ سوچنا پڑے گا نہیں نہیں بڑی شفت کرتے ہیں میاں صاحب کو فوراں ان کا مو لال ہونا شروع ہو جاتا ہے سان لال ہو جاتے ہیں میاں صاحب اپنے دون دیکھتے ہیں کس کو اور چھوڑے سر آپ تھوڑا دس دفعہ آپ نے کہا دس دفعہ دیکھیں بات آپ دیکھیں لکمان صاحب آپ تھوڑا کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کے بارے میں انہوں نے کوئی لفظ سنا آپ نے شباز شریف سے سنا ہو یا میاں نواز شریف نے کبھی کہا میں شباز صاحب سے سن جاتا میاں صاحب سے نہیں میں نے سنا لیکن شباز صاحب کا رہنے دے میں وہ بھی پیار سے تھپکی دیتے ہوں گے آپ کو وہ تھپکیاں سے بچا لیں ان کی مجھے تھپکیاں رہنے دیں مہربانی ان کی تھپکیاں ہو فیکٹ آتا میٹریز کہ میں نے آپ سے ایک بڑا پینفل کوئیسن پوچھ رہا ہے کہ دو پرابلمز جو اوبرسیز پاکستانی اس کو بڑی کوئیسنز ہیں ایک تو انٹرنیشنل کالنگ ریٹس جن کی وجہ سے وہ جڑڑے بلکل اور آپ کی گورنمنٹ اس بارے میں ان کو کوئی ریسپائٹ نہیں دلواری دوسرا جو آپ دیکھیں کہ بریٹن میں جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں ان کو بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پہ مجھے یہ پتا چلا اللہ کرے کہ میں غلط ہوں کہ بہت سی بچوں عصمت فروشی کی طرف آگئی ہیں اس لیے کہ پورے پورے سال کی ان کو ڈیوز وہاں پہ دینا پڑتے ہیں جو ان کے پیرنٹس فورڈ نہیں کر سکتے اور یہ جناب محترم رحمان ملک صاحب وہاں پہ حامی بھر کے آگئے تھے اس وقت ایز انٹیریر منسٹر بریٹن میں پاکستانی واحد سٹوڈنٹ ہے جس کو ایک ایک سال کی جو ہے نا ڈیوز وہ پہلے دینے پڑتے ہیں کوٹر کے نہیں دینے پڑتے ہیں اتنی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے وہاں پہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کو عذاب ہو گیا ان کے لیے ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا دیکھیں جی جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہاں سے جو لوگ پاکستان سے وہاں پر گئے ہیں ان کا جو انٹرنیشنل پولٹیکل فورم ہے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں اور جب لیبر پارٹی اقتدار میں آئی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں تو جتنے بھی ہمارے بھائی جنہوں نے پولٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا حالانکہ جانتے ہوئے بھی میں کہ وہ ایکنومک ریزنز کی وجہ سے وہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں اور پولٹیکل اسائلم کے ایشوز جتنے نہیں ہوتے اس کے باوجود لیبر پارٹی نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو امنیسٹی جو ہے وہاں پر دی اور ان کو پورا کچھ امنیسٹی ہم بھوگت بھی رہے ہیں پاکستان مل گئے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی ان کا کبھی سٹوڈنٹس کا مسئلہ آیا دوسرا مسئلہ آیا تو اس پر لیبر پارٹی جو تھی ان نے ہمیشہ سافٹ رویہ جو ہے اختیار کیا اب وہاں پر پرابلم میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جب وہاں پر جاتے تھے تو وہ پارٹ ٹائم کام کسی ریسٹورنٹ میں کسی ہوتل میں کسی کیشن کری میں ان کو مل جاتا تھا اور وہ پیسے ویکنڈ پہ یا انڈی ایوننگز کام کر کے اپنا سرچہ وغیرہ نکال لیتے تھے اب وہاں پر انہوں نے اتنی زیادہ سختی کر دی ہے گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر الیگل کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو جو دکاندار جس میں جاب دیا ہے اس کو پر امپلائی پانچ ہزار پاؤن جرمانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب جو ہمارے پاکستانی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں ایک بچے ہیں جو سکالرشپ پہ جاتے ہیں ان کو تو حکومت سکالرشپ جاتی دیتی ہے اور بیس گھنٹے ان کو کام کرنے کے اجازت ہوتی ہے وہ سروائیب ہو جاتے ہیں لیکن یہ بچے یہ سوچ کے جاتے تھے وہاں پر کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے پارٹ ٹائم کام کرنے لیکن اس کی وجہ سے ابیوز ہم نے بھی کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے وہاں پر کوئی بات نہیں سر بڑی دنیا کے لوگ جاتے ہیں نہیں سر بڑی دنیا کے جاتے ہیں پورا ساؤتھ امریکہ جو امریکہ اسی کہاں جا رہا ہوتا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے ہم پاکستانیوں کو سپورٹ کرے جتنا میں نے پاکستانیوں کو سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی میرے خیال میں ہزاروں لوگ جو ہیں اسی وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو جن کو یہاں واپس بھیج رہے ہوتے تھے اور تین دن بعد ان کو ڈپورٹ ہونا میں ریپریزنٹیشن کر دیتا تھا تو اس کو ویزا بھی دے دیتے تھے اور ماشاءاللہ کوشش کی جن لوگوں کو بھی ایک آمونڈیٹ کرنے کی لیکن اب کنزلٹرپ پارٹی نے آکے کافی وہاں پر یہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے کافی سختی جو ہے وہ امیگریشن پر کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ویزا جو ویسٹر جنوین ویزا لینے والے ہیں ان کو بھی کافی مشکل کی بات کر رہا ہوں ڈیوز کی ٹیوشن ڈیوز کی بات کر رہا ہوں وہ تو اس ملک کے قانون کے تار صرف پاکستان کے لیے کیوں ہے ایک سال کا پورا نہیں میرا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میرے کم از کم میرے یہ نالجم نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو قانون ہے وہ پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ایک ہونا چاہیے اگر ہے تو اس کو کوٹ میں چالنج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا جا سکتا ہے اور سیٹ ایسائیڈ کر دے گی وہاں پر کوٹ تو کون کرے گا کوٹ میں چاہیے وہی کوٹ میں اس کو شکریہ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لیکن میرے نوٹس میں یہ باتیں نہیں لائی ہیں اگر یہ باتیں ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے سکس وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھے ہیں ہاؤس آف کامونز میں آپس میں دیکھیں دوسرے سے بنتی نہیں آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا اٹھ کتے کا وہر ہے وہ ہمیں ساروں کا اپس میں وہ ایک بات پر گری کون کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے اپنا لکمان صاحب آپ کی جارج گیلوے سے زیادہ دوستی ہے پاکستانیوں سے کام میں نہیں نہیں میری پاکستان جارج گیلوے سے بھی نہیں آپ کی وہ تو بریٹ فٹ کا ہے نہیں نہیں جارج گیلوے میرا اس نے میرے مشکل وقت میں دیکھیں لکمان بھائی جو آدمی مشکل وقت میں آپ سے کھڑا ہوتا ہے نا اس کو کبھی نہیں چھوڑتے وہ ہماری پارٹی چھوڑ گیا ہے یا اس کو نکال دیا تھا اس کے باوجود میں نے اپنی دوستی ہمیشہ اس سے رکھی ہے کہ وہ مشکل وقت میں میرے ساتھ راک سالڈ کھڑا تھا اور دوسری میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ممبر آف آف ہوس اف لارڈز ہیں چاہے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے اس سے تعلق ہے مجھ سے سارے پیار کرتے ہیں اور میری بات ایون لارڈ آمد صاحب بھی میری بات جہاں ہندر پرسند مانتے ہیں لارڈ احمد جائے نا لارڈ احمد ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ہیں وہ تو اگر وہ میری بات مانتے ہیں تو پھر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا وہ ہر ایک کی بات مانتے ہیں صرف آپ کی نہیں مانتے اور ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں 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 اور ہم آپ کی بڑی عزت 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 کرتے ہیں موسیقی موسیقی